موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام سورہ فرقان کی ساٹھ نمبر آیت مبارکہ جس سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہے یہ سورہ مبارکہ کی یہ آیت جو ہے یہ آیت سجدہ بھی ہے آپ اس کو سنیں گے تو سعیدہ بھی سب پہ لازم ہوگا یہ بھی ایک مسئلہ ذہن میں رکھیے گا باقی یہ سورہ مبارکہ چونکہ مکی ہے اور اس کے مضامین سارے مکی ہیں توحید رسالت اور آخرت اس کا سب سے بڑا جو ہے وہ موضوع ہیں اور فرقان اس کا نام اس لیے ہے کہ یہ حق اور باطل کی جو تھیوریز اور پریکٹیکلز ہیں ان کے درمیان بڑا فرق کرنے والی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے نظریات اور عمال کیا ہوتے ہیں اور جو اللہ کے نیک بندے نہیں ہوتے وہ کیسا نظریہ رکھتے ہیں ان کے عمال کیا ہیں اس وجہ سے سورت کا نام ہی کیا سورت؟ فرقان پھر اللہ نے اس کے اندر آج سے جو بات ہماری شروع ہو جائے گی وہ عباد الرحمن ہیں اللہ کے نیک بندے اور ان کی خصوصیات ہیں وہ بھی جو ہے وہ حد فاصل ہیں عباد الرحمن کون ہوتے ہیں اور جو عباد الشیطان ہیں وہ کون ہوتے ہیں تو یہ بڑی سادہ سی آج کی آیات مبارکہ ہیں پہلی آیت مبارکہ جو آیت سجدہ ہے پہلے تھوڑا سا اس کا مفہوم ذہن نشین فرمالیں کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے یعنی جو منکرین حق ہیں اہل مکہ مشرقین اور کفار جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کو سجدہ کرو تو پہلے تو وہ کچھ چیزیں سن رہے تھے لیکن جب اللہ نے اپنا تعرف کروایا رحمان سے تو یہ بات انہیں بڑی اجنبی لگی اور انہوں نے ذاتے رسالت ماب پہ اطراز کیا کہ یہ کیسا اللہ ہے کیسا معبود ہے کہ کبھی اس کا نام جو ہے وہ اللہ ہو جاتا ہے کبھی اس کا نام آپ رحمان رکھ دیتے ہیں کبھی اس کا نام جو ہے وہ رحیم رکھ دیتے ہیں تو وہ تھٹھا اور مزاک کرنے لگے کہ اچھا جی اب ہم اللہ کو چھوڑ کر رحمان کی عبادت کریں تو پھر ان کو اگلی آیت میں بتایا گیا بھئی وہ رحمان وہی رحمان ہے جو اللہ ہے اور جن کو تم خدا سمجھتے ہو بنیادی طور پر ان کا نظریہ کچھ سورج چاند اور ان کی پرستی سے بھی وابستہ تھا تو وہ اپنی قسمتوں کا حال اور سفر جو ہے اور جو اسفار ہیں وہ سورج اور چاند کی مناسبت سے طے کرتے تھے تو اللہ فرما رہا ہے یہ رحمان وہی اللہ ہے جس نے آسمان بنایا ہے اس کے اندر برج بنائے ہیں چاند سورج ستارے بنائے ہیں تاکہ تمہاری زندگی آسان ہو جائے یہ کوئی نیا معبود متعارف نہیں کروایا جا رہا یہ اللہ ہی ہے جس کی صفت رحیمیت ہے کہ تم منکر ہونے کے باوجود بھی عذابِ الٰہی سے بچے ہوئے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُسْجُدُ لِلْرَحْمَانِ قَالُ وَمَرْرَحْمَانِ اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورَا وَاوْ کَمَنَا اور اِذَا قَمَنَا جَبْ قِيلَ کہا جاتا ہے انہیں یا کہا گیا لَهُمْ ان کو یعنی مراد کون جو کفار ہیں مشرقین ہیں معاندین ہیں اس جدو سعیدہ کرو لِلْرَحْمَانِ رَحْمَانِ کے حضور الرحمن کے حضور سعیدہ کرو قَالُ وَمَرْرَحْمَانِ تو وہ پوچھنے لگے تاجب میں آ کر مَرْرَحْمَانِ کون رحمان جی پہلے تو تعریف اللہ کے ساتھ تھا اب رحمان کون ہے تو اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا تو کہنے لگے اَنَسْجُدُو کیا اب ہم سجدہ کرنے لگ جائیں لِمَا تَأْمُرُنَا جس جس چیز کا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں حکم دیتے جائیں گے ہم ہر اس چیز کو اللہ تبارک وطالعہ کے احکامات کے ساتھ اب ان کو اگلی آیت میں بتلایا جا رہا ہے رحمان کون ہے تبارک اللہ زی جعالا فِسَّمَاءِ بُرُوجَا یہ ان کے عمل کو دیکھ کر دلیل پکڑی جا رہی ہے کہ تم جو سفر کرتے ہو آسمانوں کو دیکھتے ہو چاند سورہ ستاروں کو دیکھتے ہو اور تمہارے مہینے کی جو منازل تے ہوتی ہیں کبھی مہینہ انتیس کا کبھی تیس کا کبھی اکتیس کا تو یہ جو برج جو ہے اس کی جمع بروج ہے اور اس کی اوپر قرآن مجید کی ایک پوری سورت بھی ہے تیس میں پارے میں جس کا نام ہے سورہ بروج تو بروج کا معنی کیا ہے سورج اور چاند کی وہ منازل ہیں جن کے ساتھ دن اور ہفتے اور گھنٹے اور منٹس اور سیکنڈ متین ہوتے ہیں اللہ فرمارے رحمان وہی ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے تبارکہ بڑی برکت والی ہے وہ ذات اللہ جس نے جعالا بنایا فِسَّمَائِ آسمان مِن بروج وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجَا وَاوْكَمَنَا اور جَعَلَا بنایا ہے اس نے فِيهَا اس آسمان مِن سِرَاجَا جو چاند ہے اس آفتاب ہے اس چراغ کو بنایا ہے وَقَمَرَ مُنِیرَا اور رات کے لیے وَاوْكَمَنَا اور کمَرَا چاند بنا دیا مُنیرَا جو بڑا چمکتا دمکتا ہے یعنی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو طاقتیں ہیں اتنی بڑی جن سے تم لطف اندوز ہوتے ہو سورج کو تپش کی کمر کو نور کی جو طاقت دی ہے یہ رحمان نہیں دی ہے اور وہی رحمان ہے جس کے ساتھ تمہارا ایک ایک لمح زنگی کا گزرتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَزَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُورًا دوسرا تعرف اس ذات کا پہلے تو سورج اور چاند اور بروج بیان فرمائے پھر ان کا جو ریزلٹ تھا دن رات کا گھنٹوں کا منٹس کا وَهُوَ الَّذِي اور وہ اللہ وہی ہے الَّذِي جَسْنَهَا عَلَى بَنَایَا الْلَيْلَ رَات کو وَنَّهَارَا اور دِن کو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے اسلام میں رات کا تصور پہلے ہے چاند نظر آ جائے جیسے تراویی چاند نظر آیا تو تراویی جو ہے روزہ اگلے دن ہوگا اور تراویی شروع ہوگئی تو مغرب کے بعد اسلام کے تصور میں سورج غروب ہوا اگلے دن شروع ہو جاتا ہے تو جو رات کی تقدیم ہے اس سے اس کی طرف بھی اشارہ ہے اللہ وہی ہے جس نے رات بنائی وَنَّهَارَا اور دِن بنایا خِلْفَتَل اور یہ ایک دوسرے کے پیچھے پیہ در پیہ بنا لیئے دن گیا رات آئی رات گئی دن آیا یوں ایک سرکل ہے جو پورا چل رہا ہے اب کوئی تو اس سے فائدہ اٹھائے صرف دن رات ہونے کا اور کوئی سمجھے تو اس کے اندر بڑی نشانی ہے کہ کتنا کاریگر ہے وہ کتنی بڑی ذات ہے وہ جس نے سورج کو اتنا چمکنے والا اور چاند کو اتنا جو ہے وہ نور والا بنا دیا کہ جس کے اوپر انسانی زندگی منصر ہے لیمان ارادہ یہ اس نے بنایا ہے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا لیمان اس اس ذات کے لیے اور اس شخص کے لیے خصوصی طور پر ان میں عبرت ہے ارادہ جس نے ارادہ رکھا ہے جس نے کوئی سوچنے سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے اس کے لیے اس میں سبق ہے کہ این یزک کرا وہ نصیت قبول کرے او ارادہ شکورا اور اس کے نظام کو دیکھ کر وہ اگر ارادہ کر لے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہے تو وہ یہ بھی بن سکتا ہے وہ نصیت بھی حاصل کر سکتا ہے اور وہ شکر گزار بندہ بھی بن سکتا ہے اب یہ جو آخری اس صورت کا فیض ہے وہ عباد الرحمان ہے یہ جو 63 نمبر آیت سے بات شروع ہو رہی ہے اب یہ بات جائے گی 77 نمبر آیت مبارکہ تک اور یہ ہیں عباد الرحمان جب ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ اللہ کبھی اللہ کبھی رحمان کبھی رسالت کبھی نیک لوگ تو بترائے جا رہا ہے انہیں کہ اگر مارڈل دیکھنا ہے کہ اسلامی معاشرے میں اچھے لوگ کیسے ہوتے ہیں جن کی طرف دعوت دی جا رہی ہے زبان رسالت ماب سے تو اللہ فرما رہا ہے یہ مارڈل دیکھ لو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جس طرح کے لوگ اللہ چاہتا ہے گویا کہ ان کے سامنے اللہ کی بات اگر انہیں سمجھ نہیں آئی رسول کا اسوہ سمجھ نہیں آیا تو انہیں بتا رہا جا رہا ہے معاشرے میں جو چند چلتے پھرتے لوگ دیکھنے ہوں جن کی طرف ہم انسانی معاشرے کو لانا چاہتے ہیں تو دیکھو وہ کون ہیں تو کام صفات جو ہیں وہ وہ ہیں جو ایجابی اور مصبت ہیں یعنی اللہ کے نیک بندے یہ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں یہ صفات تھوڑی ہیں لیکن اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو یہ نہیں ہوتے یہ نہیں ہوتے یہ نہیں ہوتے تو اس میں بارہ صفات ٹروٹل اللہ نے بیان فرمائی ہیں اور جن میں اسے پانچ صفات جو ہیں وہ ایجابی ہیں یعنی جن کے ساتھ اصاف حمیدہ ہیں بندہ متصف ہوتا ہے اور اس کے بعد پانچ صفات وہ ہیں کہ جو صفات زمیمہ ہیں جن سے اللہ کے بندوں کا جو دامن ہے وہ پاک ہوتا ہے تو اجابی صفات جو ہیں وہ تھوڑی ہیں اور دوسری جو ہیں وہ زیادہ ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَانُ وَاوْ کَمَانَا اور عبد کی جمع عباد الرَّحْمَانُ رحمان کے بندے یعنی تم رحمان پر اعتراض کرتے ہو کہ اب ہم اللہ چھوڑ کر رحمان کی طرف آ جائیں تو رحمان کے بندے دیکھو کہ کون ہوتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَانُ اور اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں اللہزین جو یمشونا چلتے ہیں مشاہ یمشی چلنا سعا یسعا تھوڑا تیز چلنا جیسے صفہ مروہ میں صحیح ہوتی ہے مشاہ یمشی چلنا نہیں ہوتا یعنی وہ چلتے ہیں علال ارد زمین پر ہونا بڑا آہستہ آہستہ زمین پر چلتے ہیں اور یہاں سے دیکھیں نا نوجوان نسل کو اگر پڑھایا جائے تو ہمارے اور عام انسان بھی پڑھے تو ہماری رشی زندگی میں ان چیزوں سے بندہ اتمینہ ناصل کر سکتا ہے اللہ کے نیک بندے چلتے بھی ہیں تو بڑے پروکار انداز میں چلتے ہیں وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا دوسری صفت یہ ہے وَاوْ کَمَانَا اور اِذَا جَبْ خَاتَبَهُم جب ان کو خطاب کرتا ہے کوئی الجاہلون جاہل قسم کے لوگ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کو اگر جاہل اپنے لب و لہجے میں کوئی بات کرتا ہے تو قَالُوا سَلَامًا قَالُوا وہ کہتے ہیں سلامہ تم سلامت رہو یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یہ ہی کہتے ہیں کہ تم سلامت رہو اللہ کے نیک بندے کسی جاہل کے جواب میں سلامتی کے جواب کا معنی یہ ہے کہ وہ رویہ ایسا معقول اختیار کرتے ہیں کہ فتنہ اور فساد نہیں بنتا وہ اپنے سٹیٹس سے بھی نیچے نہیں آتے اور جو اس بندے کا سٹیٹس ہے وہ اس کے سٹیٹس کے اوپر بھی نہیں جاتے لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں کہ قَالُوا سَلَامًا وہ سلوٹ کرتے ہیں جی تم ٹھیک کہہ رہے ہو نہیں ایسی معقول رویش اختیار کرتے ہیں ایسا انداز گفتگو اختیار کرتے ہیں جس میں اگلے بندے کی جو جاہل ہے اس کی تربیت بھی مقصود ہوتی ہے یہ دو باتیں ہو گئیں جی دیکھیں چلنا اور سلام اور خطاب کرنا یہ عموماً دن کو ہوتا ہے رات میں یہ تصور نہیں ہے اسلام کی روشنی میں آیات میں جو رات اور دن اب ہمارے تو رات دن بدل گئے رات کو بارہ تک جو ہے وہ ایک تک بڑی مشکل سے لوگوں کی رات ہوتی ہے عموماً زندگی ایسی بدلتی جا رہی ہے کہ رات عموماً جو ہے وہ لوگ لیٹ سوتے ہیں صبح وہ لیٹ اٹھتے ہیں لیکن قرآنک تصور یہ ہے کہ چلنا دن کو ہے اور دعا سلام دن کو ہے رات کو آرام ہے یا اللہ کی حضور کچھ قیام ہے دن میں دو کام کرتے ہیں آہستہ چلتے ہیں جاہلوں کی گفتگو کا بڑے پروکار انداز میں جواب دیتے ہیں جب رات آتی ہے تو کیا کرتے ہیں واللہ زینہ یبیتونا لربہم سجدہ و قیامہ واللہ زینہ عباد الرحمن اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو یبیتونا باتا یبیتو جو رات گزارتے ہیں لربہم اپنے رب کے حضور اچھا ہم جو اردو میں بولتے ہیں نا بات تو گویا کہ یہ جو گفتگو کا لبو لہجہ رات کو ہوتا ہے اس کو زبان میں شائری کی زبان میں بات کہا جاتا ہے ایک تو ہے دن کو گفتگو کرنا کلام کرنا لیکن یہاں کلام نہیں کیا گیا بلکہ یبیتونا وہ رات گزارتے ہیں اس سے وربلائز ہو کے اردو میں ہمارے ہاں جو بات مشہور ہوگی وہ گویا کہ رات کا معاملہ ہے واللہ زینہ یبیتونا اور وہ رات بسر کرتے ہیں لربہم اپنے رب کے حضور سجدہ یا تو وہ سعیدہ ریز ہوتے ہیں وقیام آئیہ پھر اللہ کے حضور کھڑے رہتے ہیں اس سے مہدسین نے یہ بھی مفسرین مراد لیا ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ ساری رات ہی سجدے اور قیام میں رہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑے اس کو آدھی رات کے قیام کا سواب مل جاتا ہے اور جو فجر کی نماز بھی با جماعت پڑھ لے اس کو بقیہ آدھی رات کے قیام کا سواب مل جاتا ہے پھر قیام اللیل ہے جو تحجد ہے اگر ساری دنیا سوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور انسان کھڑا ہو جائے تو یہ پھر عباد و رحمان کی اور مزید صفات ہیں وَاللَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِیَامَ حالتِ سجدہ اور قیام میں اللہ کی حضور رات گزارتے ہیں وَاللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّ نَسْرِفْ اَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ یہ ہے ریاکاری سے دور ہونا کہ دن کو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی رات بھی اللہ کی اطاعت میں گزری ان کے دل میں کبھی تکبر نہیں آیا کہ میں بہت بڑا ہوں میں بڑا نیک آدمی ہوں معاشرے میں چلنے والے لوگ تو بڑے بے وقوف کے سمکے ہیں دیکھیں یہ یہ نہیں کرتے یہ وہ نہیں کرتے تکبر نہیں آتا اس کے دل میں اپنی عبادات پر اللہ کے نیک بندے گھمنڈ نہیں کرتے اور بار بار اللہ کے ذور دعا کرتے ہیں اللہ ہم نے دن تیری مرضی میں گزارا رات تیری منشاہ کے مطابق بسر کی لیکن اللہ ہم اب بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی رضا دے دے اور جو جہنم کا عذاب ہے اس کو ہم سے دور فرما دے یعنی دعا کو بھی نہیں چھوڑتے دن رات بھی گزرا اور اللہ کے ذور دعائیں بھی کی واللہزینہ یکولونا واؤکمانا اور اللہزینہ جو لوگ یہ اسماع موصولہ ریلیٹیو ناؤن میں سے ہے یہ ملانے کا کام دیتا ہے حسن پیدا کرتا ہے کلام میں تو قرآن میں بارہ سو چونسٹھ دفعہ یہ اسماع موصولہ اور ریلیٹیو ناؤن جو ہیں یہ استعمال ہوئے ہیں جو وچ اور ہوم کے معنوں میں انگلش میں استعمال ہوتی ہیں یکولونا جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اسرف تو پھیر دے اسرف تو پھیر دے انہا ہم سے یعنی دور کر دے عذاب جہنم جہنم کے عذاب کو اللہ ہم سے دور کر دے انہا عذابہا کانا غراما انہا بے شک عذابہا اس دوزک کا جو عذاب ہے کانا غراما وہ بڑا ہی غریم قسم کا ہے یعنی بڑا ہی مولک ہے اور ہلاک کر دینے والا ہے انہا ساعت مستقر رن و مقاما اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا اور بہت ہی بری جگہ ہے انہا بے شک وہ جہنم اچھے عربی کا اصول ہے کہ جو چیزیں جوڑا جوڑا ہوتی ہیں وہ جینڈر کے اعتبار سے جو ہے وہ میل کنسیڈر نہیں ہوتی وہ مونس کنسیڈر ہوتی یہ جو ہا ہے یہ پروناؤن ہے اور مونس کا پروناؤن ہے انہا ہو نہیں ہے بلکہ انہا ہا تو دو چیزیں ہیں ایک جنت اور دوسری جانم تو یہ گریمیٹیکلی مونس ہیں زمین کے مقابلے میں آسمان ہے تو گریمیٹیکلی یہ بھی دونوں مونس ہیں ہماری بارڈی پارٹس میں جو جو ڈیول ہیں وہ بھی سب مونس ہیں عربی گریمر کے اعتبار سے کان دو آنکھیں دو ہاتھ دو پاؤں دو تو یہ اب جہاں بھی قرآن میں استعمال ہوں گے یہ جہنر کے اعتبار سے مونس کے حوالے سے استعمال ہوں گے یہ جو جہنم کا عذاب ہے انہا ساعت مستقرہ انہا بے شک یہ ساعت یہ بڑا برا ہے مستقرہ ٹھکانہ و مقامہ اور ٹھہت جو مقام ہے یہ بڑا برا مقام ہے ان بندوں کی پانچویں ایجابی صفت کیا ہوتی ہے وَالَّذِينَ اِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَكْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامَا واو کا معنہ اور اللَّذِينَ جو لوگ اِذَا وَنْ جَبْ أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَكْتُرُوا یہ دو کیفیتیں ہیں ان میں وہ ان ملوث نہیں ہوتے لَمْ يُسْرِفُوا وہ فضول خرچی نہیں کرتے وَلَمْ يَكْتُرُوا وہ کنجوسی بھی نہیں کرتے اس کا معنہ کیا ہے کہ نہ ہاتھ اتنا کھول دیا کہ جہاں مرضی ہے جائیں باقی کے دن گزریں یا نہ گزریں کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے ایک صحابی کے جواب میں فرمایا اس نے کہا حضور میری ایک بیٹی ہے تو میں تھوڑا سا اس کو ورثہ دے کہ باقی سارا میں اللہ رسول کے راستے میں ڈونیٹ نہ کر دوں تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تو اپنے اہل و ایال کو غنی چھوڑ جائے یہ بہتر ہے کہ تو ان کو حالت فقر میں چھوڑ کے جائے یعنی اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ سارے کا سارا اٹھا کے ہی یہ شانِ صدیقیت تو ضرور ہے یہ ان کا مقام و مرتبہ تو ضرور ہے جو ایکسیپشنل ہے اور مارڈل ہے کہ یہ لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں لیکن عامی آدمی کی زندگی میں اللہ نے بڑا بیلنس رکھا ہے لم یسر فو فضول خرچی نہیں کرتے یعنی بے تکہ خرج نہیں کرتے اس کا ایک معنی مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر اگر کوئی اپنا حلال بھی کہیں خرج کرتا ہے جہاں اللہ نہیں چاہتا کہ خرج ہو تو شریع اسطلاح میں اس کو اصراف کہتے ہیں اب آپ دیکھ لیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا شادی بیعا جینا مرنا جہاں جاں جو اللہ کی حکم منشاہ کی مرضی کے بغیر خرج ہو وہ حلال بھی ہو تو وہ اصراف کہلاتا ہے باقی رہ گی بات تبذیر تو وہ حرام مال کو کسرت کے ساتھ خرج کرنا ہے کہ ان المبذرین کانو اخوان الشیعاتین مبذرین جو ہیں وہ مصرفین سے زیادہ بدوخت ہیں کہ حلال مال کو تو اللہ کی مرضی کے بغیر زیادہ خرج کرنا یہ کیا ہے اصراف ہے اور حلال ادام کی تمیز کے بغیر ہی سارا کچھ جوڑ دینا یہ تبذیر کہلاتا ہے تبذیر کی زیادہ وعید ہے کہ تم نے ان کا کمنگ جو ہے وہ بھی صحیح نہیں رکھی اور اس کی جو آؤٹ گوئیں گے یہ بھی تم نے ٹھیک نہیں رکھی تم نے خیال ہی نہیں کیا تو یہ تو شیطان کے بھائی ہو تم شیطان کو بھی ان چیزوں کا خیال نہیں ہوتا ان دونوں کے درمیان ان کا معاملہ ہوتا ہے اور بڑے قوامہ بڑے اعتدال والا ہوتا ہے مرد کو بھی یہ کہا گیا وہ سورہ نساء کی چونتیس نمہ آیت میں گزرا تھا کہ مرد جو ہیں ان کو اللہ نے بڑا قوام دیا ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ ان کو ڈنڈا دے دیا ہے کہ عورتوں کو ما تحت رکھو مارو ڈنڈے سوٹے نہیں قوامہ بڑا اعتدال والا مزاج دیا ہے مرد کو کہ وہ ایک گائیڈین بن کے ایک لیڈر بن کے گھر میں رہے تاکہ گھر کی جو گاڑی ہے وہ بہتر چال سکے تو یہ پانچ صفات ہیں جو اجابی صفات ہیں اور اخلاق حمیدہ ہیں جن سے اللہ کے نیک بندے متصف ہوتے ہیں باقی جتنی صفات ہیں سیونٹی سیون نمبر آیت تک تقریباً دس آیات ہیں ان میں وہ ہیں کہ اللہ کے نیک بندے یہ نہیں کرتے اور یہ ایک وہ اخلاقی تربیت ہے جو آج معاشرے میں ہر نوجوان بچے اور بچی کی ہونی چاہیے اور یہ آیات ہر بچے اور بچی کو پڑنی بھی چاہیں دیکھیں ایک بچہ روزانہ جیب خرچی آپ سے زیادہ مانگتا ہے تو یہ بھی فضول خرچی ہے کہ بچہ کہاں جائے گا کوئی بات نہیں اٹھنا بیٹھنا خوشی غمی انجائیمنٹ اس کے ساتھ ہے لیکن یہ بہت بڑی اخلاقی تربیت ہے اور یہ بچوں کی ضرور ہونی چاہیے عباد الرحمن کی اللہ سے دعا ہے اللہ عباد الرحمن کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّهِ بَلَا اللہ عَلَيْهِ اللَّهِ بَلَا